اسلام علیکم کیسے آپ سب آج کا کیک ہے جی ڈاکچر تھیم پہ یہ ہمیں ایک ڈاکچر کے پتے کے لیے بنانا تھا اور اس میں انہوں نے جو کلر مینلی یوز کیا تھا ہم نے وہ وائٹ تھا اور انہوں نے اس کے ساتھ کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا محرون ایڈ کر دیں کیونکہ ان کے سکراب کا کلر محرون ہے تو پھر محرون کلر بنانے کے لیے میں نے ریڈ فونڈنٹ کے اندر تھوڑا سا بلیک فونڈنٹ ریڈ کیا اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا ریڈ کلر اور ریڈ کیا تو ہمارا یہ محرون کا ایک زیکشیٹ بن گیا تھا جو انہوں نے مجھے ان کے سکراب کی پکچر دکھائی تھی اس کے بعد جی نیکسٹ میں نے بنایا سٹیتھوسکوپ جو انسپیریشن پکچر تھی اس پہ کچھ میڈیسنز بھی بنی ہوئی تھی لیکن انہوں نے کہا تھا کہ وہ آپ سکپ کر دیں صرف سٹیتھوسکوپ بنانا ہے ایک بینڈج بنائی تھی ہم نے اور اس کے علاوہ باقی جو کیک کا لوگ تھا وہ شیٹ والا تھا وہ ہم نے اگزیکلی ویسے ہی کریئٹ کیا تھا کیک بنایا تھا چار پاؤنڈز میں چاکلیٹ فلیور تھا اس کا اور کیونکہ اس کو میں رات کے وقت فلنگ اور فروسٹنگ وغیرہ کر کے رکھی تھی اس لیے وہ پروسس میں ریکارڈ کر نہیں سکی کیونکہ اس وقت لائٹنگ بلکل اچھی نہیں ہوتی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ویڈیو اتنا کلیر نہیں آتا تو اس لیے پھر میں نے اسے ریکارڈ ہی نہیں کیا تھا کیونکہ یہ پروسس آپ لوگ پہلے بہت بار دیکھ چکے ہیں میرا مویس چاکلیٹ سپنج ہے جو میں نے یوز کیا تھا سیون انچز کے پین میں اسے میں نے بیک کیا تھا اور اس کی فلنگ میں میں نے ویپی ویپی اس کی تھی اس کے اندر میں نے چاکلیٹ گاناش بنا کے مکس کی تھی یہ سب چیزوں کی ریسپیز میرے چینل پہ اویلیبل ہیں میں کوشش کروں گی کہ اس کے ڈسکرپشن باکس میں بھی ایڈ کر دوں اور اس کو کبر کرنے کے لیے کہ ایک کو میں نے گاناش ہی یوز کی تھی میری ویٹ چاکلیٹ گاناش کی ریسپی ہی میں نے یوز کی تھی ان سب چیزوں کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ لوگ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو نہیں دیکھا سٹیتوس کو بھی پہلے ایک دو ویڈیوز میں میں بنا چکی ہوں آپ لوگ پلیز ویڈیو پورا دیکھ لیا کریں کیونکہ ایک سر ویڈیوز میں کمنٹس ہوتے ہیں جو کہ میں دو منٹ یا تین منٹ کے ٹائم مارک پہ بتا رہی ہوتی ہوں چیز اور وہ آپ لوگ کسٹن کمنٹ میں پوچھ رہی ہوتے ہیں تو وہ پھر مجھے بڑا ہی ڈس ہارٹننگ لگتا ہے کہ میں ایتی مینٹ سے ویڈیو بنا رہی ہوں ساتھ کام کے اور ایڈٹ کر کے بڑی مشکل سے ٹائم نک اپلوڈ کر رہی ہوں آپ لوگ کے لیے اور آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہیں اور دیکھے بغیر ہی کوششنز پوچھ لیتے ہیں کہ اچھا ایسی ہی بتا چل جائے تو یہ تو تھوڑی سی زیادتی ہے تو پلیز یہ زیادتی مت کیا کریں ایک ہارٹ ہم نے کٹ کیا تھا یہ کیک کے فرنٹ پہ لگانا تھا اس کے ساتھ ہم نے ہارٹ میٹ بنانی تھی کیک کے ٹاپ پہ ہم نے ایک لیب کوٹ بنایا تھا اور اس کے اندر سے تھوڑا سا سکرب کا حصہ نظر آ رہا تھا تو وہ بھی تھوڑا سا ہم نے محرون میں بنایا تھا تو بڑا اچھا لگ رہا تھا وائٹ کے ساتھ محرون کو کمبینیشن بڑا ہی کھل کے آ رہا تھا اب جی کیک کو کور کرنے کے لیے فونڈنٹ کو جو ہے وہ بیل لیتے ہیں کیک کا ویٹ 4 پاؤنڈز ہی میں نے ان سے کمیٹ کیا تھا لیکن میری بہت ہی ایک عجیب بری عادت ہے کہ اگر ایک لیئر سے ویٹ بڑھ رہا ہے اور ایک لیئر بچ رہی ہے مطلب exactly 4 پاؤنڈز بن گیا اس کے بعد میرے پاس کیک کے لیئر بچ رہی ہے تو میں پھر وہ کیک پہ ہی لگا دیتی ہوں کچھ لوگ تو اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ آپ کی تینک فل بھی ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو فور گرانٹڈ لیتے ہیں تو ہمیشہ نہیں کرنا چاہیے ایسے لیکن میں کر دیتی ہوں بتانی مجھے کیا پرابلم ہے اینیوے کیک کو کور کیا میں نے فونڈنٹ سے اچھا آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ جس کلر کے فونڈنٹ سے آپ کیک کو کور کر رہے ہیں اسی کلر کی بٹر کریم یا گناش سے آپ پہلے کیک کو کور کریں تاکہ اگر کہیں سے تھوڑا بہت فونڈنٹ جو ہے اس میں تیر آ بھی جاتا ہے تو اتنا پرومیننٹ نہ ہو کیونکہ اگر نیچے اب یہ میں وائٹ لگا رہی ہوں فونڈنٹ تو نیچے اگر میں نے ڈارک چوکلیٹ گناش یوز کی ہوئی ہوتی تو کہیں سے تھوڑا سا بھی بھٹ جاتا فونڈنٹ تو وہ بہت پرومیننٹ ہونا تھا وائٹ کے نیچے ڈارک براؤن تو اس لیے میں نے اس کے نیچے بھی وائٹ ہی یوز کیا ہے تاکہ اتنا پرومیننٹ نہ ہو اگر کہیں پہ کوئی تیر آ بھی جاتا ہے اس کے بعد جی بارٹم پہ ہم نے پرل کا بارڈر دے دیا پھر اس کے بعد میں اس کی جو ڈیٹیلز ہیں لیب کوٹ کی وہ بنا لوں گی اور اس کے کولر کو بناتے ہوئے میں تھوڑا سا کینفیوزل تھی لیکن دن ای گات ہنگ آف اٹ اور پھر یہ بڑے آرام سے بن گیا تھا میں چاہ رہی تھی کہ جتنا زیادہ پوسیبل ہو سکتا ہے اتنا ہی فیبرک والا لک آئے اور وہ کرنے کے لئے پھر میں نے فونڈنٹ کو فولڈ کیا تاکہ یہ لگے ڈبل جس طرح سے کپڑا ہوتا ہے کالر کا اسی طرح سے لگے ورنہ نورمالی پہلے میں اسی طرح سے بنا دیتی تھی بغیر فولڈ کیے سنگل ہی لیئر سے تو وہ اتنا زیادہ فیبرک جیسا لک نہیں آتا تو یہ آج میں نے اس طرح سے بنایا تو یہ بڑے ہی اچھا سا لگ رہا تھا اور کسٹمر جنہوں نے آرڈر پلیس کیا تھا انہوں نے کسی کے لئے گفت بھیجوانا تھا اور وہ بہت زیادہ انسسٹ کہہ رہے تھے کہ یہ بہت بیسٹ ہونا چاہیے آپ کی لائف کا یہ بیسٹ کیک ہونا چاہیے اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے اگر میں بھی کسی کو گفت بھیجوانا ہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ میں اس سے بھی زیادہ انسسٹ کروں کہ بھائی یہ آپ کی لائف کا بیسٹ کیک ہونا چاہیے تو میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں بہت اچھا سب کچھ بنا کہ انہیں دوں جیسے انہوں نے کہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ان کو پسند آ گیا تھا سب کچھ پسند آ گیا تھا اور اس کے علاوہ انہوں نے کاتبو کی ارینج کروا دیں وغیرہ وغیرہ وہ سب چیزیں انہیں بہت پسند آ گئی تھی یہ تھوڑی سی ڈیٹیلنگ ہم شرٹ پر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد پرل نیکلس ایڈ کریں گے اور اس کے علاوہ کوٹ کے اوپر بٹنز ایڈ کرنے ہیں وہ بھی میں نے محرون سے ہی بنا دیا تھے کوٹ کے جو بٹن سے ان کے اوپر میں نے جو تھریڈ ہوتا ہے جس سے بٹن لگا وہ ہوتا ہے وہ بھی بنایا تھا وائٹ فانڈینٹ سے یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جن میں کوئی ٹیکنیک انوالب نہیں ہے کوئی محنت کا کام نہیں ہے لیکن جب یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز آپ اپنے کیک پر ایڈ کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کے کیک کا لوگ کتنا زیادہ انہینس ہو جاتا ہے وہ اتنا زیادہ ایک دم سے پروفیشنل لگنے لگ جاتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اگر آپ فانڈینٹ کے ایک اچھا چارش کر رہے ہیں تو جتنی ڈیٹیل ہو سکتا ہے آپ اس میں ایڈ کریں تاکہ کسٹمر کو بھی دیکھنے میں اچھا لگے آپ کی اپنی بھی تسلی ہو کہ میں نے کچھ اچھا بنا کے دیا ہے کسٹمر کو اور جب ایک بار آپ کچھ اچھا بنا کے دیں گے آپ کا ایک پورٹفولیو بیلڈ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کے پھر نیکسٹ کسٹمر بڑے آرام سے آپ کو اتنا ہی پیگ کر دے جتنا آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پیگ کیا جائے اچھا جی فائنلی نیم ٹیگ بھی بنا لیا ہم نے اب ساری ڈیٹیلز بن چکی ہیں پلیس کرنے کی باری ہے یہ سائٹ پر یہ جو ہم نے یہ پتہ نہیں اس کو کہتے کہ میڈیکل ٹرم کیا اس کی بس میں تو اس کو ہارٹ بیٹی بلا رہی ہوں وہ بنا لی اس کے لیے میں نے فانڈنٹ ایکسٹرودر یوز کیا تھا تو ایک لمبی سی میں نے اسے یہ بلیک فانڈنٹ سے روپ نکال لی تھی ایکسٹرود کر لی تھی اور اس کے بعد پھر بس اس کو رینڈم لی میں نے پلیس کر دیا اب چاہے کوئی ڈاکٹر دیکھے تو وہ کہے کہ اس کو تو دل کا بڑائی کوئی سویر مسئلہ ہے چا جی اینیوے یہ بنا دیا اس کے بعد پھر فرنٹ پہ میں نے ہارٹ کو پلیس کر دیا سٹیتوسکوپ کو پلیس کر دیا اور بینڈج ہے ہمارا ایک بس اس کو پلیس کرنا ہے اور اس کے بعد ہمارا کے ایک کمپلیٹ ہے آپ بتائیے آپ کو اس کا لکھ کیسا لگا I'll wait for your feedback Thank you so much for watching I'll see you tomorrow Inshallah with another video تب تک کے لیے اللہ حافظ اور جس نے میرے باقی کے پرانے ویڈیوز نہیں دیکھے کل تک آپ وہ دیکھیں Inshallah tomorrow upload a new video اللہ حافظ